ہتاش ہوں، نراش ہوں، لیکن میں اب بھی ٹیم انڈیا کے ساتھ ہوں جہاں ورلڈ کپ فائنل کا نتیجہ آنے سے پہلے شاید ہی کسی نے ایسا سوچا تھا کہ ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ فائنل میں آسٹریلیا ہرا سکتی ہے شاید کپتان روحی شرما کو بھی اس بات کا نتیجہ آنے تک بھروسہ نہیں ہوا لیکن جب آسٹریلیا نے ورلڈ کپ کا خطاب جیت لیا تو پھر دنیا بھر میں موجود ٹیم انڈیا کے کروڑوں چاہنے والوں کی ہی طرح ٹیم انڈیا کے کرکٹرز بھی بیچ میدان ٹوٹ گئے یوں تو کئی کرکٹ فائنس کی آنکھوں میں آنسو آئے آپ بھی شاید بھاوک ہوئے ہوں گے لیکن جیسی تصویریں بیچ میدان ٹیم انڈیا کے کپتان روحی شرما کی آئیں اگر آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی ہیں اور اگر ان تصویروں کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا بھی دل پسیج اٹھے گا دراصل وہ روحی شرما جو کی میدان پر اکثر اپنے ہسمک انداز کے لئے جانے جاتے ہیں کریس پر بلے بازی کے دوران اپنے اکرامت بلے بازی کے لئے جانے جاتے ہیں ان کی میدان پر کچھ ایسی بھاوک کر دینے والی تصویریں آئیں جہاں پر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے چہرے کے ہاؤ بھاو بتا رہے ہیں کہ یہ کپتان بہت دکھی ہے ورلڈ کپ کے فائنل کے نتیجے کے بعد روحی شرما کا دل اتنا زیادہ ٹوٹا کہ انہوں نے کسی سے بات نہیں کی بینہ بات کیے وہ میدان سے سیدھا ڈرسنگ روم کی طرف چل گئے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے نظر آئے کیسی تھی یہ تصویریں چلیے میں آپ کو اپنی ریپورٹ میں بتا دیکھوں دراصل آسٹریلیا سے ملی ورلڈ کپ فائنل میں ملی ہار کا گم روحی شرما برداشت نہیں کر پائے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم کے میدان سے روتے ہوئے روحی شرما اپنے بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور کپتان کی یہ تصویریں اپنے آپ میں جس کسی نے بھی دیکھی ہیں شاید ان کی بھی آنکھیں آنسوں سے چھلک اٹھیں گی دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے خلاف جس طرح سے کپتان روحی شرما نے اپنے بلے بازی سے شروعات میں سمبھا بادا ایسا لگا کہ ٹیم انڈیا جیت کی اور ہی بڑھ رہی ہے لیکن روحیت کی وکٹ کیا گیری اس کے بعد دباؤ ٹیم انڈیا کے دوسرے کھلاڑیوں پر آ گیا اور پھر سکور کا پیچھا کرتے ہوئے تو آسٹریلیا نے ایسا کھیل دکھایا کہ شروعات کے کچھ اووروں کو چھوڑ دیا جائے تو ٹیم انڈیا کبھی بھی میچ میں نظر نہیں آئے نتیجہ یہ رہا کہ فائنل ہارنے کے بعد روحیت شرما کی آنکھیں نم ہو گئے روحیت شرما بیچ میدان ہی رونے لگے روحیت بینہ کسی سے ملے سیدھا ڈرسنگ روم چلے گئے وہ روحیت شرما جنہوں نے بھارت کو ورلڈ کپ جتانے میں اپنی پوری جان لگا دی تھی اپنے بلے اور کپتانی سے پوری دنیا کو پرباوت کیا تھا میدان پر اپنی نم آنکھوں والا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے تھے بھاوناوں میں ڈوبے روحیت شرما میچ کے بعد پریزنٹیشن سیرمنی کے دوران پوڈیم پر پہنچے اس دوران بھی ان سے جواب دیے نہیں بن رہا تھا حالانکہ تب بھی انہوں نے اپنی ٹیم کا بچاو کیا روحیت نے یہی کہا کہ بھلے ہی ورلڈ کپ کی ٹروفی وہ نہیں جیت پائے لیکن انہیں اپنی ٹیم پر گرب ہے روحیت نے کہا پرینام بھلے ہی پکش میں نہیں رہا ہو لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارا دن ہی اچھا نہیں تھا لیکن مجھے اپنی ٹیم پر گرب ہے بیسے صرف روحیت شرما ہی نہیں بلکہ ورات کوہلی محمد سراج اور ٹیم انڈیا کے دوسرے کھلاڑیوں کا بھی ہار کے بعد چہرہ لٹک گیا تھا اپنے کھلاڑیوں کو درد میں دیکھ کر فینس کا بھی دل رو رہا ہوگا بات کرنا روحیت شرما کی تو انہوں نے پورے ورلڈ کپ میں ورات کوہلی کے بعد سب سے زیادہ رن بنائے روحیت شرما نے ورلڈ کپ میں کھیلے گیارہ مقابلوں میں چومن دشمولہ دو سات کی اوسط ایک شتک اور تین ہاف سینچوریز کے سات ایک سو پچیز دشمولہ نوچار کے سٹرائک ریٹ سے پانسو ستانگی رن بنائے یہ وہی روحیت شرما ہے جنہ دوہزار گیارہ ورلڈ کپ میں چوٹل ہونے کے چلتے ٹیم انڈیا میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا اس وقت بھی ورلڈ کپ ہندوستان کی ہی سرزمی پر کھیلا گیا تھا اور ٹیم انڈیا مہین سنگھ دھونی کی کپتانی میں چیمپئن بنی تھی امید تھی کہ روحیت شرما بھی یہ اتحاس دھوہرا پائیں گے اپنی کپتانی میں ٹیم انڈیا کو چیمپئن بنا پائیں گے لیکن اب تو ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے